بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا سر لے کر جب بہن زینب مدینہ پہنچی یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا سر بہن زینب کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا اب تم لوگ اپنے شہر مدینہ چلے جاؤ حضرت زینب روتے ہوئے اپنے شہر مدینہ لوٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا سر رکھتے ہوئے ایسے الفاظ کہے کہ جنہیں سن کر سارے مدینے والے رونے لگے حضرت دینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اے میرے نانا جان کاش کہ آپ زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کیسے دشمنوں نے آپ کے پیارے حسین کا کیا حال کیا اسے ختل کر دیا اور اس کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے اور جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو دشمنوں نے آپ کے پیارے حسین کا سر ہی کار دیا حضرت دینب اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کے سامنے کھڑی فریاد کر رہی تھی اور آنکھوں سے مسلسل آسو جاری تھے مدینے والے بھی سب پیچھے کھڑے حضرت دینب کے دکھ بری فریاد سن کر رو رہے تھے